اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست قاسم عریب الائر کے ایڈیو میں خوش آمدید فرنڈز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کو ہمیشہ خیر آفیس سے رکھے فرنڈز آج ہم بات کرنے والے استما کے حوالے سے استما ٹریٹمنٹ کے حوالے سے یعنی سانس کے مرض کے حوالے سے تو اس کی بہت جو ہومیپیز ایک بہت زبدس میڈیسین ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس کے ڈوزش کے حوالے سے بات کریں گے تو نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیوز کی نوڈیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں فرنڈز استما جو ہوتا یہ اکثر جو ہوتا ہے وہ جنریٹک ہوتا ہے ہوتا ہے یا اللہجی ہوتی ہے یا اگزیمہ وغیرہ کی شکایت یا لوگوں کو ہوتی ہے تو ان لوگوں کو ہوتا ہوتا ہے ۔ یہ ہوتا مطلب Dannes endors whistles وادمانINGS aspirator system آپ کا سکر جاتا ہے اندر سے توجہ کی ب vocabulary screams سانس ہوتی اچھا سانس ہوتی کیا ہے کہ مطلب کہ آپ کو جب سانس لیتا ہے آپ انہیل کرتے ہیں تو ایک سی ٹی سی بچتی ہے تو آپ کو مطلب پتہ رکھتا ہے کہ سانس ہے مطلب ڈاکٹر آپ کو کس طرح سے ڈائیگنوز کرتے ہیں وہ سمپلی ڈائیگنوز کس طرح سے کریں گے آپ کے علا رکھیں گے چیز پہ اور آپ سے سانس لینے کا کہیں گے جب آپ سانس لیں گے تو اس میں ایک سی ٹی سی آواز آئے گی جیسے سی ٹی بجری sóיים ہو جاتا ہے خدا سانس بٹی لانسی بچتے ہیں یائی گزنے بچتے ہیں اللہ عبت ہونگ ‫zogenے ہو مطلب کہ دوسرے کنڈیشن نے Angポل ایک LEG ھدھی ایک لئے پڑن الہوری تکریبا سانسی بچتے ہیں لیکن اس میں سانس کا مرض نہیں ہوتا سانس کا مرض بچتے ہیں ایلرڈجی کی ویسے بھی ہوتا ہے موسم کی وسلم کی وہیسے بھی ہوتا ہوتا ہے بہت لوگ کو کنٹینیو رہا ہوتا ہے کنٹینوی اتنا نہیں رہتا لیکن اگدم سے دورہ پڑھتا ہے بعض لوگوں تو ان کے پاس جو ہوتا ہے وہ انہیلر ہوتا ہے انہیلر لیتے ہیں ایمرجنسی گندر اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب زیادہ کنڈیشن خراب جاتی ہے تو اس کی ڈیتھ ہونے کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں سانس کا جو مرض ہوتا ہے یہ اکثر جو ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی ہسٹری رہی ہو مطلب باپ دادا میں کسی کو کہتا ہے سانس کا مرض ہے مامی پاپا میں آپ کے تو یہ سانس کا مرض جو ہوتا ہے پھر یہ بچوں میں بھی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو سانس کے مرض جو ہوتی ہے یہ الیڈی وقت مطلب جہاں پہ کن جگہ پہتا ہے کہ جہاں پہ ایئر پولوشن زیادہ ہوتی ہے مطلب زیادہ فضا جو ہوتی ہے گرد آلود ہوتی ہے مطلب فیکٹریز وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں انڈریسٹریز وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں تو ہوا کے اندر کیمیکل پھر ٹرافک وغیرہ دھوان وغیرہ اس طرح کی جو ہوتی ہے ائر پولوشن بہت زیادہ ہوتی ہے جہاں ٹرافک وغیرہ بھی زیادہ ہوتا ہے فیکٹریز وغیرہ انڈرس فیلز جتنی ہوتی ہیں جو وہاں پہ ہوتی ہیں تو ایسی جگہ جو ہوتا ہے سانس کا مرض بہت زیادہ پایا جاتا ہے یا پھر آپ کی فیملی ہسٹری میں کسی کو رہا ہو سانس کے مرض میں آپ کب کب جو کنڈیشن آگی خراب ہوتی ہے جیسے موسم چینج ہوتا ہے تو آپ کی کنڈیشن خراب ہوتی ہے جیسے سگزیوں کی دنوں میں سموک بہت زیادہ ہوتا ہے دھوان بغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے یا بہت زیادہ جب گربی پڑھنا لگ جاتی ہے تو تبھی آپ کو جو ہے سانس کی تکلیف کے شکایت زیادہ ہوتی ہے پھر آپ کو انہیرل لینا پڑتا ہے سانس کے مریض سے گزارش اور انہیرل لازمی رکھا کریں کیا آپ کی زندگی کا سوال ہوتا ہے تو سانس کے مرض کے لیے میں آپ کو بہت اچھی ہومیپیتک میڈیسن بتاؤں گا بیسکلی ہومیپیتک جو ہوتی ہے آپ کی سمٹم پر کام کرتی لیکن آر یہ ڈاکٹر ریکیوچ کی آر سریز کی بتاؤں ہوں تو سانس کا مرض جو ہوتا ہے اس میں آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو سمٹم دیکھنی کی ضرور نہیں لیکن اگر آپ سانس کے مریض ہیں تو آپ اس کو تقریباً چھ مینے اس میڈیسن کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو اس سے مرض سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ اگر اللہ نے شفا دینی ہوئی تو تو یہ ہومیپیتک کی بہت ہی زبادہ میڈیسن ہے ریکٹر ریکیوچ کی آر فورٹی تھیری آر فورٹی تھیری کو آپ استعمال کریں صبح اور شام مطلب دن میں دو مرتبہ استعمال کریں اس کے دس ڈروپ آدھے کا پانی کے ساتھ سادھا پانی لیں آدھے کا پانی میں دس کتر آبنے ڈالیں اور صبح استعمال کریں اور شام کو استعمال کریں اور اس کو کنٹینو کم سے کم چھ مہینے تک آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے یہ ہمیشہ یار رکھیں اتنی جلدی مرض جو ہوتا ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہوتا تو آپ کم سے کم اس کو چھ مہینے تک کنٹینو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیکھنے کو ملے گا اس کے آر فورٹی تھیری کے جو بہت چھے ریزلٹس ہوتے ہیں اور یہ یاد رکھیں کہ جو ساس کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی لیے تو چامل مغیرا جو ہوتے ہیں کوشش کریں کہ رات میں نکھائیں بلدہ چامل کھائے نہیں لیکن کوشش کریں کہ رات میں نکھائیں اور کھٹی چیزوں سے پریز کریں فریش کی آئٹم سے پریز کریں تھنڈے پانی سے پریز کریں تھنڈی اشیاء کو مطلب لینے سے گریز کریں ایسی چیز سے ان کی ساس کی نائلی کا سکرنے کا اندیشہ ہو جس کی بہت سے ان کو جب پی سانس کا اٹیک آتا ہے تو تھنڈی چیزیں تھنڈا پانی ان کو کم استعمال کریں آپ مٹکے کا پانی استعمال کر لیں نارمل پانی جو ہوتا ہے ایک ٹمپریچر والا تو اور چاول سے پریز رکھیں اور کھٹی چیزوں سے لازمی پریز رکھیں تو آپ آر فورٹی تھیری کو استعمال کریں انشاءاللہ ڈاکٹر ریکویچ کی جو ہے تو انشاءاللہ چھے مینو تک کنٹینیو کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس سے فائدہ دیکھنے کو بلے گا تو فرنس امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر آپ لوگ کوئی سمجھ میں نہ ہے تو آپ لوگ کمیٹس میں ضرور سوال کر سکتے ہیں اور پھر یہ آپ لوگ سے گزارش سے سیلف میڈیگیشن سے بچے آپ کو کوئی میڈیسن استعمال کرنی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ضرور ہوتا ہے آپ کی میڈیکل کنڈیشن جو ہوتی ہے آپ کے ڈاکٹر زیادہ بہتر سمجھتے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے روجو کریں پھر میڈیسن کا کسی بھی میڈیسن کا استعمال کیا کریں تو فرنس امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں فرس ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی ٹاپک کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اپنے بھائی کو اللہ حافظ